پانی کم مچھی زیادہ پانی زیادہ مچھی کم یہ ہے جی فوجی کھگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اکیل بٹھان اور میرے ساتھ آتیق بٹھان بھی ہیں اور ہم لوگ آئے میں آج چینل پہ اور پانی تھوڑا کم ہو گیا تھا یہاں پر مطلب نہرے جب سوک جاتی ہیں تو یہاں پر مچھی آسانی سے لگ جاتی ہے تو کافی جال لگائے میں یہ میرے پیچھے دیکھیں سارے لوگ کھڑے ہیں یہاں جال انہوں نے لگائے میں وہ آگے تک گر آپ کو نظر آئے تو جالی جال لگائے میں تو ابھی ہم جاتے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں جب پانی کم ہوتا تو کس طریقے سے مچھی پکڑتے ہیں لوگ جب پانی کھالی ہو جاتا ہے جب پانی کھالی ہو جاتا ہے ہاں بھی بند ہو گئی کس لئے بند کرنے ہی ہے بند یہ صفائی پکڑی کرنے کے لئے صفائی صفائی کرنے کے لئے تو پھر آسانی سے پکڑی جاتی مچھی جال سے پکڑتے ہیں اور کانٹے سے نہیں جال سے ابھی لگائے ہیں جال پکڑی دھائی نہیں اچھا تو ابھی آسانی ہوگی مچھی پکڑنے میں ابھی رات کو ہی پتہ لگے گا رات تک بیٹھے ہو گئے ہم صبح تک بیٹھے لیتے ہیں دوسرا دین ہے بیٹھے ہمیں اچھا جال انہوں نے بہت سارے لگائے میں تو کچھ لوگ وہاں پھتر کے نیچے سے بھی نکال دیں میں نے سنا تھا کہ جب یہ نہر سوک جاتی ہے تو مچھی بہت آسانی سے پکڑی جاتی ہے تو ابھی جو ہے میں جا رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کیسے پکڑ رہے ہیں یہ دیسی کشتی بنائی ہے بھائی نے جھگاڑ تھے تو کتنے جال لگا دیئے ہیں دو جال لگائیں کب سے لگا رہا جائے تو یہ کب تک آ جائے گی اس کے اندر کو مچھی کوئی ہے یا آئیڈیا کب پتر جائے گا پھوک جائے گا اچھا فارم ہو گا ہلے گا تو پتر لگ جائے گا تو ابھی مچھلی ہے اس میں کہنے کا مقصد یہ کہ پانی کم مچھی زیادہ پانی زیادہ مچھی کم تو سب لوگ لگے ہیں یہاں پر تقریبا سب نے اپنے جال لگائے ہیں اور بیٹھے ہیں کہ ہم صبح سے بیٹھے ہیں کوئی دو دن سے بیٹھا کوئی ایک دن سے بیٹھا ہے تو جیسے چل سے آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کس طریقے سے پکڑ رہا ہے مچھی مچھی ہے موراکھی موراکھی کتنی پکڑیاں ابھی چار سو کی بیج بھی دی اور آپ کے پاس کونسی ہے یہ بھی موراکھی ہے یہاں آنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ابھی سردی ہیں تو بند ہو گیا ہے وہاں سے پانی نہرے بند کیے سبائی کے لیے تو میں پل کے نیچے کھڑا ہوں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اتنا پانی ہوتا ہے کہ آپ نہیں آسکتے ہیں تو یہ پانی بہت زیادہ کم ہیں یہ سب لوگ جو ہیں وہ ہاتھ سے پکڑ رہے ہیں مچھی اور وہ جو آگے سارے بیٹھے ہیں وہ جال سے مچھی پکڑ رہے ہیں آگے بھی کافی لوگ بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا آگے بھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس کس طریقے سے لوگ کیسے مچھی پکڑ رہے ہیں یہ ہے جی فوجی کھگا کیموفیلیج دیکھ سکتے ہیں اس کے باڈی پہ اور اس کے دانت بھی دیکھ سکتے ہیں خطرناک دانت لگ رہے ہیں مجھے تو بہت زیادہ اس کے نظر آ رہے ہیں شاید آپ کو یہ فوجی کھگا ہے یہ بھائی نے پکڑی ہے ہندر سے ہاتھ سے پکڑی ہے جال میں پکڑی ہے رات میں کھاموشی ہوتی پرندیاں ہوتے نہیں ہیں آسانی ہوتی سارے کنارے میں آتی ہیں تو یہ اکسیجن والا کیا چکر ہے اکسیجن کے پانی کھالا ہو جاتا ہے سارا گندہ پانی آگے آتا ہے پانی خراب ہوتا ہے پھر رات میں پکڑ ہو گیا ابھی جال لگا کے بیٹھو گے تو ہم نے تقریباً دیکھ لی مچھلی تھی اتھر یا کم تھی مچھلی یہاں بہت کم ہے کم ہے نا پانی کے حساب سے مچھلی گم ہے پانی کے حساب سے یہاں مچھلی گم ہے کیونکہ انہوں نے دو تین دن سے لگائے جال تقریباً دو دن ہوگا ہے پانی کو خطاب ہوئے ہوئے موسیقی 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 تو یہ دعا یہ کتنے کلو کا پیس ہوگا یہ ہوگا ہے دو کلو کا تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر کس طریقے سے لوگ مچھی پکڑ رہے ہیں کوئی ہاتھ سے پکڑ رہا ہے کوئی جال سے پکڑ رہا ہے تو ٹائم بہت چاہیے یہاں پر اگر آپ مچھی پکڑنی ہے جال ڈالنا تو ٹائم بہت چاہیے یہ رات سے انہوں نے یہاں پر لگائے ہیں اور اب جا کے صبح گئی ان کے پاس مچھی آئی ہے تو ان کے گریاں نزدیک ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ رات کو لگا دیتے ہیں جال پھر صبح مچھی نکال لیتے ہیں اور صبح لگاتے ہیں تو رات میں نکال لیتے ہیں جیسا کہ بھائی نے بتایا کہ رات میں تھوڑا سا اندھیرہ ہو جاتا ہے جو پرندے کم ہوتے ہیں تو پھر مچھی باہر آ جاتی ہے تو وہ آرام سے پکڑ لیتے ہیں تو میں اس انتظار میں تھا کافی عرصے سے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جب پانی کم ہو جاتا ہے تو مچھی آرام سے مل جاتی ہے کیونکہ دو تین دفعہ میں آیا ہوں تو خواری ہوئی ہے آج یہ ہے کہ کم سے کم میرے سامنے دو تین بندوں نے پکڑی تو مجھے یہ کینو ہے کہ ہاں یار واقعی میں مچھی پکڑی جاتی ہے تو امید ہے آج کا پرگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں اور حکیل پڑھان کو دیجئے اجازت خدا پامان اللہ حافظ